اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں یومیا اضافے نے شہریوں کو بری طرح متاثر کر رکھا ہے مہنگائی کا طوفان غریب پر بھاری بوجھ بن گیا صرف چند ماہ میں ہی چکی والا آٹا ایک سو پچاس روپے فی کلو تک پہنچ گیا فائن آٹا ایک سو چالیس تو نارمل ایک سو پچیس سے ایک سو تیس روپے فی کلو تک پہنچ گیا ہے مگر یوٹیلٹی سٹورز پر آٹا بیس روپے فی کلو اضافے کے باوجود کہیں دستیاب نہیں شہری کہتے ہیں کہ حکومت تو تبدیل ہو گئی مگر ہمیں روٹی کے لالے پڑ گئے روٹی کے نرخ بھی مسلسل بڑھ رہے ہیں سادھی روٹی بیس نان کہیں پچیس تو کہیں تیس جبکہ روغنی نان اور پر آٹا پچاس روپے کا ہو گیا ہے شہری حکومت اور اپوزیشن دونوں سے شکوا کنا ہیں انہوں نے اعلانات کی بجائے مہنگائی کی خاتمی کے لیے عملی اقتماعت اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے ایمن سید آج نیوز کراچی میں آٹا مہنگا چکی کے آٹے کی قیمت ایک سو پچاس روپے تک پہنچ گئی ایک ہفتے کے دوران چکی کا آٹا پندہ روپے کلو مہنگا ہوا شہری کہتے ہیں آٹا بنیادی غزاہی قیمت میں اضافے سے مشکلات بڑھ گئیں اتنے دنوں سے لوگ احتجاز کر رہے ہیں لیکن کوئی حل نہیں نکلنا ہے اب جتہ ہو گئے جب تک انسان کی سکت ہے کھائے گا اس کے بعد پھر بھوکا مرے گا اور کیا ہوگا آٹا جو ہے وہ دیڑھ سے روپے کلو ہو گیا ہے اور اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ لینا بہت مشکل ہے جو نیسیساری ہے جتنا گھر میں یوز ہونا ہے وہ اتنا ہی لینا ہے ڈیلی چکی مالکان آٹا مہنگا ہونے کا ذمہ دار گندم کی قیمت میں اضافے کو قرار دے رہی ہیں کہتے ہیں مہنگے گندم کی وجہ سے آٹا مہنگا ہوا بازار میں فائن آٹے کی قیمت بھی 145 سوپے کلو ہے آٹے کی روز بروز برتوی قیمتوں سے شہری پریشان ہی جبکہ چکی مالکان کا کہنا ہے گندم مہنگی ہے اس لیے قیمتوں میں اضافہ ہوا کمیرمین ازغالی کے ساتھ سفدر عباس آج نیوز کراچ سام کی مشکلات کم نہ ہو سکیں چکی مالکان نے آٹے کا ریٹ ایک بار پھر پانچ روپے فی کلو پڑھا دیا زلے انتظامیاں چکی مالکان کے سامنے بے بس ہو کر رہ گئی شہریوں نے چکی مالکان کی منمانیوں کو مسترد کر دیا چکی مالکان کہتے ہیں منڈی میں گندم کا ریٹ 4900 روپے فی من ہو گیا ہے اتنی مہنگی گندم خرید کر سستہ آٹا کیسے بیج سکتے ہیں گزشتہ چار ماہ میں چکی آٹے کی قیمت میں 42 روپے فی کلو اضافہ دیکھنے میں آیا ہے پانچ روپے حالیہ اضافہ کے ساتھ آٹے کا ریٹ 150 روپے فی کلو اور 6000 روپے فی من ہو گیا ہے سعید بلوت آج نیو سلا ہو